ایک بار میری بی بی نے پوچھا میں مائے کے جا رہی ہوں چلی جاؤں پاس میں ہی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤں کوئی بات نہیں بہت دنوں سے نہیں گئی ہاں تم تو چاہتی ہو کہ میں چلا جائے چلی جاؤں تمہیں تو اچھا لگتا ہے میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ یار تم نے اجازت مانگی میں نے دے رہی ایک دو مہینے کے بعد پھر کہنے لگی کہ میں مائے کے چلی جاؤں تھوڑی امی کی طبیعت خراب ہے میں نے کہا نہیں نہیں ابھی تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دو چار دن رکھو ہم دونوں چلیں گے وہ دیکھنے کے لئے لو تو میں تو آپ کے گھر میں کیا نوکر قید ہو کے رہوں میں جب بھی جانا چاہوں تو آپ بھیجیں گے نہیں اب میں نے کہا کہ نہ جاؤ تو قید کر کے رکھ رہا ہوں اور میں نے کہہ دیا چلے جاؤ تو کیا ہو رہا ہے لو تمہیں تو کوئی فکر ہی نہیں کتنی آسانی سے کہنی چلے جاؤ اس کا ملکہ تمہیں میری ضرورت ہی نہیں یہ عورت اسی لئے کہ تیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے سیدھا کرو گے تو ٹوڈ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی اس کے ناز اور نخرے کو برداشت کرنا پڑے گا ایک صحابی کا واقعہ بتاؤں حضرت ان کی بیوی سے ان کو بڑی پریشانی تھی تو وہ اپنی شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس گئے کہ حضرت عمر کو کہوں گا تو حضرت عمر ڈھنٹیں گے میری بیوی کو صحیح ہو جائے گی تو وہ گھر پہ گئے اور دروازے کو دستن دی وہ در سے آواز آئی اندر سے باہر بیٹھو میں ابھی آ رہا ہوں اور دیکھا کہ اندر شور ہو رہا ہے تو اس نے کان لگایا صحابی نے حضرت عمر فاروق کے دروازے پر تو کیا سنتا ہے کہ عمر فاروق کی بیوی عمر فاروق پر برس رہی ہے یہ وہ تمہیں ہوش نہیں یہ نہیں کھانا نہیں سبزی کیسے آئے گی کھانا کیسے اور حضرت عمر جی 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 کرتے چلے آ رہا جی آ جائے گا آ جائے گا جی جی اب وہ کہنے لگا لو یہ کیا میرا علاج کریں گے یہ تو خودی اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ چل دیا وہاں سے وہ چل دیا تھوڑی دیر میں حضرت عمر نکلے اس کو جاتا ہوا دیکھا اے حضرت ادھر آو وہ کہتا کیا ادھر آو جی ارے تم کسی کام سے آئے تھے اور بغیر کام کے چلے جا رہے ہو آو کیا بات ہے کہنے کوئی کام نہیں ہے ارے کوئی کام نہیں ہے کیا ملپ کہا میں نے کام سے آئے اور پھر کہہ رہے ہو کوئی کام نہیں ہے کہا نہیں امیر الممنین جس کام سے آیا تھا وہ آپ کے بس کا نہیں کہا کیا ملپ کہنا کیا چاہتے ہو کہا امیر الممنین میں اپنی بیوی سے بہت پریشان تھا اور ہوں اور ابھی تک ہوں تو میں آیا تھا کہ آپ کو اپنی بیوی کی پریشانیاں بتاؤں گناہوں تکلیفیں کتنی دیتی ہے تو آپ ہمارے بیوی کو ڈانٹ دیں گے یہاں آیا تو دیکھ رہا ہوں آپ ہی کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی ہے آپ اپنی بیوی کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو میری بیوی کو کیا سمجھا پائیں گے تو حضرت ہمارے فاروق نے کہا بیٹھو ادھر اور سنو کہا کیا تمہارے گھر کھانا کون بناتا ہے کہا میری بیوی کہا کھانا بنانا اس کا حق نہیں ہے شریعت میں بتاؤں گے نہ بتاؤں اگر کہہ دوں گا تو ڈر لگ رہا کل سے یہ گھر کی عورتیں کہیں حسنوں کے چور بیٹھیں حضرت عمر فاروق نے کہا یہ کھانا بنانا عورت کا حق نہیں ہے شریعت میں نان نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں مہر متین کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے اتنا اتنا مہر علاوہ نان نفقہ یعنی پکی ہوئی روٹی پکا ہوا کھانا کھلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن اللہ نے میری بیوی کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی ہے کہ وہ گھروں میں باورچن بن جاتی ہے ہمارے لئے کھانا بنا دیتی ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارے بچوں کی پیشاب و پائے کھانے کو کون صاف کرتا ہے کہا میری بیوی کہ یہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے بچہ آپ کا ہے بیٹا بیٹی جو ہے وہ باپ کا کہلاتا ہے بچہ پیدا ہو جانے کی بعد وہ باپ کا ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے پیشاب و پائے کھانا کرے تو صاف کرے لیکن وہ ہمارے لئے بیچاری اس لیبل پہ آ جاتی ہے ہمارے بچوں کے لئے وہ آیا بن جاتی ہے اور وہ اس کا پیشاب و پائے کھانا بھی صاف کر دیتی ہے ایک ایک چیز گناتے گئے ایک ایک چیز گناتے گئے کہا جب یہ ساری چیزیں ہماری عورتیں ہمارے لئے اور ہمارے بچوں کے لئے کر دیتی ہیں تو کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ان کی تھوڑی سی ڈانڈ سن لیں ان کی جائز بات بھی سن لیں گھر چلا نہ ہے تو ان کی تھوڑی بہت ڈانڈ بھی سنو چلے جاؤ اور آئندہیں سامت کرنا کیا تم نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں سنا کہ بھی بھی عورت جو ہے وہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی تیڑی ہوتی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو طلاق لے لے گی یا ہو جائے گی لیکن وہ بالکل صدرے گی نہیں اس لیے تھوڑا بہت اس کی کجی اور کبھی کو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اشارہ چلائے چلائے گا میری ماں بہنوں ہاتھ جڑ کے بنتی کر رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ کل تم یہ کہنے لگو کھانا تم بناو مولانا صاحب نے کہہ دیا یہ ہماری سمداری نہیں ہے ایسا نہ ہو بہت کم جگہوں پر ہم یہ بیان کرتے کرتے ہی نہیں کیونکہ آج کل عورتیں غلط استعمال بھی لے لیتی ہیں ایک بار میں نے کسی جلسے میں کہہ دیا تھا کہ اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی کو پورا خرچہ نہیں دیتا بیوی بچوں کا تو بیوی اپنے شوہر کی جیب سے یا علماری میں سے اتنا پیسہ لے سکتی ہے اس کو بتائے بغیر جس کو چوری نہیں کہا جا سکتا ہے بتائے بغیر لے سکتی ہے